مرسکار دوستو دوستو پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت آگا ہم آپ کو بتائیں گے پین کارڈ کے اندر کس پرکار سے کریکشن کریں تو یہاں پر سیکیور پین کارڈ کریکشن کا اوپشن ہمیں مل جاتا ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے کچھ سمع بعد میں اوکے اور کینسل کا اوپشن دے گا اور یہاں پر ہمیں ویٹ کرنا تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں اوکے کینسل کا اوپشن آگیا ہم اوکے کریں گے جیسے ہم اوکے کریں گے تو تھرڈ پارٹی سائٹ کے اوپر ہمیں ری ڈائریکٹ کر دے گا اور یہاں پر ہمارا پین کارڈ کریکشن کا اوپشن کھل جائے گا یہاں پر ٹو آور کا ہے اور سیونٹی ٹو آور کا ہم پہلا والا اوپشن چلیں گے اور یہاں پر ہمیں ہمارا پین کارڈ نمبر یہاں پر ہمیں انٹر کر دینا ہے جس پین کارڈ کے اندر ہم کریکشن کرنے والے تو یہاں پر ہم ڈی آو بی کے اندر کریکشن کرنے والے ایڈ ٹو بٹھ کے اندر کریکشن کرنے والے تو ہم ہمارا پین کارڈ نمبر یہاں پر لکھ دیں گے جس میں کریکشن کرنا ہے اور یہاں پر نمبر ہمیں دھیان پور وقت لکھنا ہے اور اس کے بعد میں کٹگری ہمیں یہاں پر انڈیویزول سیڈک کرنے ٹائٹل ہم ہماری سویدہ کے نسال سیڈک کریں گے مسٹر میسیج یا پھر شری اور یہاں پر ہم فسٹ نیم کی جگہ فسٹ نیم لکھیں گے جس کا ہمیں پین کارڈ کے اندر کریکشن کرنا ہے یہ دھیان سے آپ کو لکھنا ہے بلکل سے اور لاسٹ نیم کی جگہ لاسٹ نیم میڈل نیم کی جگہ میڈل نیم ہم یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر ہمیں ڈی او بی کے اندر کریکشن کرنا ہے اس پین کارڈ کے اندر تو یہاں پر ہم ڈیٹ او بات یہاں پر سلک کریں گے جتنے ہی date of birth ہمیں یہاں پر actual کرنی ہے اور اس کا supporting document ہم یہاں پر upload کریں گے تو یہاں پر ہم e-key-y-c کریں گے آدھار کے دورہ تو یہاں پر ہم آدھار کے اندر جو بھی ہماری date of birth ہے وہ date of birth یہاں پر select کریں گے date of birth select کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم mobile number enter کریں گے جو ہم اس pen card کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو number بھی بالکل سے اپنا carefully طریقے سے ڈالنا ہے اور اس کو copy ہم کر لیں گے اور سارا سب کچھ چیک کرنے کے بعد میں pen number وغیرہ, name وغیرہ, date of birth وغیرہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد میں ایک بار ہم چیک کر لیں گے اور چیک کرنے کے بعد میں نیچے submit کا option ہاں ہے ہمارے سامنے اور یہاں پر ہم submit کر دیں گے جیسے ہم submit پر click کریں گے تو تھوڑا سا process ہی لے گا اور ہم یہ تھوڑا سا redirect کر دے گا second page کے اوپر یہاں پر ہم آدھار کے اوپر check box کے اوپر click کریں گے اور یہاں پر customer کا آدھار number ڈالیں گے جس کا correction ہمیں کرنا ہے اور یہاں پر pen number show کرے گا ہمیں اور ساری کے ساری details جو customers کی ہے وہ یہاں پر show کرے گی اس کا نام, first name اور d.o.b gender وغیرہ ساری کے ساری یہاں پر check کرے گی آپ کو یہاں پر radio button پر click کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو next پر آ کر آپ کو click کر دیں گے تو یہاں پر submit ہم کر دیں گے submit کرنے کے بعد میں تھوڑا سا یہ process لے گا ہمارا اور یہاں پر ہمیں next information کے لئے ہمیں بیج دے گا applicant information کے لئے ہمیں یہاں پر بیج دے گا یہاں پر applicant کی information ہمیں check کر لیں گے ساری ساری کس میں ہمیں amendment کرنا ہے تو ہمیں ڈیو بھی میں کرنا ہے باقی سب آپ اس پرکار سے سوڑ دیں گے اور یہاں پر ہمیں submit پر click کر دیں گے یہاں پر parents detail کا آئے گا تو یہاں پر no کر دینا ہمیں اور parents میں ہم father name میں اس کا father name لکھیں گے جو بھی ہمیں لکھنا ہے جو نام ہے وہ first name کی جگہ first name last name کی جگہ last name اس پرکار سے ہم correction میں نام لکھیں گے فادر کا اور next کر دیں گے اور یہاں پر ہم physically منگانا چاہتے تو اس کو yes کریں گے اور یہاں پر ہم customer کا mobile number اور یہاں پر email ID لکھیں گے جس میں ہمیں PDF ہمیں یہ issue کرنی ہے تو یہاں پر email ID ہمیں یہاں پر لکھ دینی ہے اور check کر لیں یہاں میں ہماری email ID جس کے اوپر ہمیں PDF گئے ہی ہمیں ملے گی اور نیچے آنے کے بعد میں residence address ہے اور correspondence address ہے یہ آپ اپنا لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو next کر دیں یہاں پر next کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں AO code نہیں مانگے گا کیونکہ ہم already correction کر رہے ہیں یہاں پر place آپ کو لکھ دینا اپنا اور authentication ہم آدھار پر لے کر submit کر دیں گے تو یہاں پر ہماری ساری details دکھائے گا ہمیں ایک بار cross check کر لینا ہے کوئی بھی mistake ہو تو ہم اس کو صدار سکتے ہیں ابھی بھی اس میں correction کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہمارا submit ہونے کے بعد میں پھر ہمارا correction ہونا possible نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم confirm کر دیں گے ساری کی ساری details ہو یہاں پر authentication ہم OTP کے مادیم سے کریں گے OTP ہم نے بھیج دیا اور یہاں پر جو آدھار کے اندر جو بھی number تھا اس کے پر OTP چلا گیا اور وہ آ چکا ہے ہمارے پاس جو customer کے آدھار میں جو mobile number تھا اس کے اوپر OTP بھیجا گیا اور وہ آ چکا اور آنے کے بعد میں ہم submit پہ click کر دیں گے جیسے ہم submit پہ click کریں گے تھوڑا سا یہ process ہوگا اور ہمیں wait کرنا ہے اور یہاں پہ EKYC authentication successfully ہم OK پہ click کر دیں گے OK پہ click کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا process لے گا اور ہمیں refresh وغیرہ نہیں کرنا ہمیں دوبارہ سے ایک بار اور E-sign ہمیں کرنا ہے یہاں پہ OTP کے لیے ہی ہم verify کریں گے OTP سے ہی ہم کریں گے اور یہاں پر ہم check box پہ click کریں گے یہاں پر آدھار نمبر لکھیں گے جس کے اندر ہمیں pen card کے اندر correction کیا ہے ان کا آدھار نمبر لکھیں گے اور send OTP پہ click کر دیں گے جیسے ہم send OTP پہ click کریں گے تو آدھار کے اوپر جو mobile number enter اس کے اندر ایک OTP جائے گا تو ہم wait کرتے ہیں اس کا اور تھوڑا سا ہمیں wait کرنا ہوگا اور OTP آ چکا OTP enter کرنے کے بعد میں verify OTP ہم کر دیں گے اور یہاں پر ہمیں کسی پرکار کا کوئی بھی refresh یا back نہیں کرنا یہ process ہمیں تھوڑا سا سمیہ لیتا ہے within 30 seconds کے something یہ لیتا ہے تو ہمیں wait کرنا ہے کسی پرکار کا refresh یا back نہیں کرنا اور یہ دیکھیں ہمارا process چل رہا ہے اور یہ e-sign processing چل رہی ہے ہماری اور ہمیں wait کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری اس پرکار سے یہ ہمارا acknowledgement number آ چکا ہے اور successfully ہمارا یہ submit ہو چکا ہے تو یہ acknowledgement number آپ کو رکھ لینا ہے اور 10 سے 15 دن کے اندر ہمارا یہ ہمارا correction ہو جائے گا تو یہی کچھ چھوڑی سے information تو دیکھا تو اس تو کتنی آسانی سے ہم نے ہمارے pen card کے اندر correction کیا اگر آپ کے بھی pen card کے اندر کوئی بھی problem ہو تو آپ اس پرکار سے correction کر سکتے ہو یہی کچھ اوڈی سے information تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ share کر لی جائے ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو like share اور اگر آپ چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا زیند زب